بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام ملک عصف شہزاد ہے میں پچھلے پچیس سال سے شو بیس جنرلزم سے وابستہ ہوں میں نے بہت کچھ لکھا بہت کچھ دیکھا اور آپ سب کو بہت کچھ آگاہ کیا ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کی شو بیس کا ایک اہم ستون جس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے پاکستان فلم انڈسٹری میں پنجاب کی جو فلم انڈسٹری ہے جس نے سب سے زیادہ فلمیں دیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام کمایا پنجاب کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں پنجابی فلم انڈسٹری نے ایک اہم قدم اٹھائے بہت اچھی فلمیں بنائیں جن میں آپ اگر آپ ماضی میں جائیں تو مولا جٹ جس نے پوری دنیا میں اپنی فلم میکنگ کا اپنے میوزو کا اپنی کہانی کا اپنی اداکاری کا سکھا جمایا اور پوری دنیا نے اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی بہت سارے اداکاروں نے اس کے جو ہمارے مین کریکٹر تھے رول تھے سلطان راہی صاحب مستویٰ قریشی صاحب اور جتنے باقی جنہوں نے اس میں اپنی بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا ان کو کوپی کیا گیا اس سے متاثر ہو کر ہمارے مسائے ملک میں شولے فلم بنی جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے مولا جٹ کو دیکھتے ہوئے شولے فلم بنائی ہے تو میں پنجابی فلم نسٹری کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو فلمیں بنیں وہ پنجابی زمان میں بنیں ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہماری اردو فلمیں جنہوں نے بہت نام کمایا اور اس میں ہمارے جو لیجنز تھے وحید مراہ صاحب ندیم بیگ صاحب جو بی 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 ہیں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پلیئر فارم نہیں ملے ان کو شبنم جی اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے لیجنز آرٹسٹ ہیں انہوں نے اردو فلموں میں پنجابی فلموں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پشتو فلم انڈسٹری انہوں نے بھی بہت اچھی فلمیں بنائیں جنہوں نے اصلاح کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے طور پر سب کو محضوظ کیا ابھی ہماری بدکسمتی ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ لیمٹیڈ ہو گئی ہے محدود ہو کر ایک کونے میں آگئی ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اس فلم انڈسٹری میں کوئی اچھا کام کیا جائے ماضی کی فلموں کی طرح اس میں ہم ایک نئی فلم ایسی دیں نیا پروجیکٹ ایسا دیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ کہہ سکے کہ پاکستان فلم انڈسٹری ابھی بھی قائم ہے جی اور اس میں ہمارے جو فلم سٹوڈیوز تھے جن میں شباب سٹوڈیو تھا ایورنس سٹوڈیو تھا باری سٹوڈیو تھا شان سٹوڈیو تھا اگر ہم ان کا وزر کریں آج تو ہمیں افسوس ہوگا دکھ ہوگا کہ جو شان سٹوڈیو ہے جو شباب سٹوڈیو ہے وہ اجڑ گئے ہیں لے دے کے ہمارے ایورنس سٹوڈیو اور باری سٹوڈیو بچتے ہیں جہاں پر ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فلم انڈسٹری کو سمالہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان آرات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ہمارے ڈریکٹرز پروڈیوسرز وہ کراچی کا کوچ کر گئے تھے جہاں پہ انہوں نے فلمیں بنائیں ریلیز کی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اگر میں ابھی کی بات کروں تو باری سٹوڈیو میں اس وقت سب سے زیادہ کام جو ہے باری سٹوڈیو میں ہو رہا ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ماضی کی فلمہ سے اس کا موازنہ کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کے اس کام کو دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوپتی اور ناؤ کو سہارا دیا جائے اس کو سمالا جائے ایسے ہی میں باری سٹوڈیو کا وزر کرتا رہتا ہوں بہتر شو بیز جارلسٹ میں انیلسز کرتا رہتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں وہاں پر مجھے اگر کوئی نظر آیا ہے تو ایک پاگل سا بندہ جسے شوق ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی کرے اس نے بڑی کوشش کی اس کی کچھ عرصہ قبل میں کہہ سکتا ہوں اس نے پنجابی فلم بنائی اس نے اردو فلم بنائی اور میں نے خود بھی دیکھی سینما میں جا کے لوگوں کے ویوز لیے ریویوز اس کا کیا تو لوگوں کو اس کے سبجیکٹ پسند ہے جی اس پاگل شخص کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے انہوں نے بڑے اچھے پروجیکٹ شروع کیے مکمل کیے اور سلو سکرین تک لے کیا یہ بڑی بہادری ہے ورنہ فلم آج کا سٹوڈیو میں شروع ہوتی ہے نام لیا جاتا ہے کام نہیں کیا جاتا جی نوید رضا صاحب بڑے اچھے رائٹر دیریکٹر ایڈیٹر اور پروڈیسر بہت اچھی ایڈیٹن کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری فلموں کی بہت سارے ٹی وی پلیز کی ایڈیٹن کی ہے جن میں ان کے کام کو سراہا گیا ہے پھر انہوں نے فلم بنانے کا سوچا کافی عرصہ پہلے میں نے سنا کہ ایک پنجابی فلم انہوں نے شروع کی تھی کھیڑ مقدرہ دی اس وقت کچھ کام چار رہا تھا سٹوڈیوز میں کہ مشکل ہے آرٹسٹ اچھے لیے انہوں نے سٹوری بڑی اچھی تھی میزک بڑا اچھا انہوں نے کیا بیگرونڈ بڑا اچھا کیا جب ایڈیٹنگ پہ فلم آئی تو میں نے اس کی ایڈیٹنگ دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ فلم میں جان ہے جب فلم ریلیز ہوئی انہوں نے بڑے سینما گھروں میں اس کو ریلیز کیا لاہور میں کیا لاہور سے باہر دوسرے شہروں میں کیا کوشش کی انہوں نے کہ وہ اس کو پورے پنجاب کے سرکٹ میں لے کی ہیں اور کافی سینما گھروں میں نے کہ میں دو تین سینما گھروں میں گیا ہوں لاہور میں میں نے دیکھا اس کو گجرہ والا میں دیکھا فیصلہ باد میں دیکھا تو لوگوں کی ایک تعداد آئی ہوئی تھی فیملیز تھی کیونکہ جب فلم لگی ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی کنسپٹ تھا کہ پنجابی فلم ہے وہی فارمولا فلم ہوگی جس کی سٹوری کوئی نہیں ہے کوئی ولگر میزو کو ہوگا کچھ ڈانس ہوں گے لیکن جب لوگوں نے دیکھا اس کو تو لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ یہ فلم بہت اچھی ہے اور اسے فیملیز دیکھنے آئیں میں نے دیکھا میں نے اس کا ریویو بھی لکھا اور جو سچ تھا میں نے بیان کیا اس وقت فلم ماشاءاللہ چلی لیکن ہماری جو بدقسمتی ہے کہ فلم ایک اچھی سامنے آئی تو جو ہمارے فنانسرز ہیں جو پروڈیوسرز ہیں وہ آگے نہیں بڑھے فلم کی رپورٹ اچھی آئی انہوں نے نویر رضا کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا حالانکہ نویر رضا ساتھ چاہتے تھے اس فلم کے انہوں نے سارے پیسے خود لگائے فنانسنگ خود کیا آرٹسٹوں کو اس میں پرموڈ بھی کیا نئے کو بھی پرانے آرٹسٹوں کو دوبارہ زندہ کیا لیکن افسوس کہ وہ لوگ جو فلمیں بناتے تھے جو تقسیم کار تھے وہ نہیں آگیا ہے میرے خیال میں انہیں آگیا آنا چاہیے تھا اگر وہ سپورٹ کرتے تو نویر رضا بہت اچھی فلمیں بنا سکتے تھے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو زوال پذیری کا شکار تھی ہماری پاکستان فلم انڈسٹری وہ اوپر آ سکتی تھی لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا کھیڑ مقدرہ دی کافی عرصہ چلنے کے بعد پھر خاموشی چھا گئی نویر رضا نے پھر ایک قدم اٹھایا کہ آپ اردو فلم مناتا ہوں شاید اس کی سٹوری اچھی ہو اس کا مذہب میں اچھا دے سکوں اس کی پکچرائزیشن میں اچھی کر سکوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر میں نے پنجابی فلم منای ہے تو میں اردو فلم بھی منا سکتا ہوں ہاں انہوں نے ایک رشتہ کے نام سے مووی بنائی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کی سٹوری یہ بھی اچھی ہے میں نے جب سٹوری سنی اس کے میں نے گانے سنے اس کا میزک سنا اس کی کاس دیکھی نئے لوگوں کو انہوں نے لیا لیکن نئے لوگوں سے انہوں نے ایسا کام کروایا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ فلم بہت اچھی ہے انشاءاللہ یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے گی پھر ایسا ہوا اور انہوں نے جب بڑی بڑی فلمیں انڈین فلمیں آ رہی تھی انگلیش موویز آ رہی تھی ہالی ووڈ کی فلمیں تھی بڑے بجر کی فلمیں تھی کچھ پاکستانی فلمیں بھی تھی جو کراچی سے پروڈکشن ہوئی ان کی اور یہ تھا کہ یہ فلم جو نوی رضا نے بنائی ہے یہ بڑی مشکل ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ سینما کوئی لے گا نہیں لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اس کو ملٹی پلیکس تک لے کے گئے جی ملٹی پلیکس سینما میں اس کو لگایا گیا ایمپوریا مال میں اس کو لگایا گیا اس کو فیصلہ باد میں لگایا گیا اس کو ملٹان میں لگایا گیا اس کو گجرہ والے میں لگایا گیا اور ملٹی پلیکس سینما میں میں خود گیا فلم کو میں نے دیکھا جتنے بھی لوگ اس فلم کو دیکھنے آئے تھے انہوں نے تعریف کی اور میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک مہینہ لگاتار فلم لگی رہنے کے باوجود اتری نہیں اتاری نہیں گئی اگر ان کے چار شوز چار رہے تو اس میں ایک شو ایک رشتہ گواہ کرتا تھا تو بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کو مبارک بات دی میں نے اس کا ریویو لکھا اس کی نیوز میں نے لگائیں اس کے آرٹسٹوں کو پرموٹ کیا لیکن یہاں پا بھی نویر ایدہ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا انہوں نے بڑی خوشی تھی کہ میں جن لوگوں کو پرموٹ کر رہا ہوں یہ ان کے ساتھ آگے چلیں یا اپنی اگلی فلم میں ان کو لے کے جائیں لیکن افسوس کہ وہ آرٹسٹ جن کو اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے وہ پرموٹ ہوئے انہوں نے اس فلم کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھایا ان کی پرڈکشن کومنی سے فائدہ اٹھایا ایک نام بنایا لیکن سائٹ پہ ہو گئے لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا آج انہیں کوئی نہیں جانتا نویر رضا کو ابھی بھی لوگ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے تیسری فلم گارڈ فادر شروع کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری کے لیجن اچھی خان صاحب کو لیا ہے اچھی خان صاحب خود حیران ہے کہ فلم میں کوئی نہیں منا رہا لیکن نویر رضا نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اس فلم کی شوٹنگ بھی سٹارٹ کر دی ہیں اس کا میزک بھی بنا لیا ہے اور اس کے دو تین سومز بھی کر رہی ہیں جن کو سب سرا رہے ہیں اس کی جب لوگ شوٹنگ دیکھتے ہیں اچھی خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فلم جب بنے گی سامنے آئے گی تو ایک دھماکہ ہوگا پاکستان فلم ڈسٹری میں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ سپورٹ کریں پاکستان فلم ڈسٹری میں اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ باری سٹوڈیو میں ہیں چاہے ایون سٹوڈیو میں ہیں چاہے کراچی میں ہیں چاہے لاہور میں ہیں ان کو پرموٹ کریں ان کا ساتھ دیں کیونکہ لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں جو فنانسر پیچھے آڑگے تھے کہ پاکستان فلم ڈسٹری زوال پذیر ہو گئی ہے کام نہیں ہوگا میں ہم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں ان کا ساتھ دیں نوید رضا جیسے ڈائریکٹرز کے ساتھ ہیں فلمیں سٹارٹ کریں خود بنائیں لیکن خدارہ جو فلم ڈسٹری ڈوب رہی ہے اس کو دوبارہ اوپر لے کے ہیں سوالہ دیں اس سے کیا ہوگا اس سے ہمارے جو ٹکنیشنز ہیں ہمارے جو آٹسٹ ہیں جو ہمارے سٹوڈیوز ویران ہو گئے ہیں وہ دوبارہ ان میں رش ہوگا خوشیاں آئیں گی ٹکنیشنز کے گھروں کے چلے جلیں گے کام ملے گا ہر بندہ جب مصروف ہوگا تو ظاہر ہے فلم ڈسٹری تو آگے بڑھنی بڑھنی ہے اور اب تو جدید دور ہے ہم کیوں جدید دور میں نہیں دال ہونا چاہتے ایک بٹن پوش کریں اور اس میں انٹر ہو جائیں اپنا کام دکھائیں تو اس کو گناہ اور کفر سے بچیں آگے بڑھیں اور نویر رضا کی طرح اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کریں نویر رضا تو اکیلا لگا ہو گا ہے کوشش کر رہا ہے تو نویر رضا کو بھی سہارہ دیں خود بھی پروجیکٹ بنائیں سامنے لائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پاکستان فلم انڈسٹری یعنی لولی وڈ ابھی تک ہے اور انشاءاللہ رہے گی تینکی سو مچ موسیقی